بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آبد دوست الیکٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں آبد دوست یوٹیوب چینل جی پیارے دوستو کیسے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کے دعاوں سے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں جی میں اپنے پیارے دوستوں کے لیے ایک اور نئی ویڈیو کا آغاز کیا ہے جی دوستو بیڈ کے ساتھ لیٹ ہے لیمپ جو لگانا ہے ہماری وہ ویڈیو ہے آج کی جی دوستو جی بیڈ کے ساتھ ہے جی لیٹ لگی ہوئی پرانی ہم نے اسی کو کھولنا ہے کھولنے میں جو نئی لیٹ آپ نے دیکھی پہلے اسی کی ہم نے فیٹنگ کر کے جہاں سے لگانا ہے جی پرانی لیٹ ہماری خراب ہوگی ہے جی اسی کی ہم لیمپ نئی لیمپ کی فیٹنگ کریں گے فیٹنگ آپ کے سامنے دوستوں کو دوستوں کے سامنے فیٹنگ ہو بھی پکمل پوری ساری جی دوستو دیکھتے رہنا ویڈیو کا خدا کر دیکھنا ہے جی دوستو ہم ابھی ڈبے کو اپن کیا ہے ڈبے کو اپن کرنے کے بعد میں جی دوستو ہمارے ہاتھ میں جی ہے لمب بلب وہ تین وات کا جو بلب کمپنی نے دیا ہے ڈبے کے اندر بلب بھی ساتھ پہ دیا ہے جی لیڈی بلب ہے پینوات کا جی دوستہ اس کے بعد میں جی دبے کے اندر سے ہمارے پاتھ میں جی دوستہ اس کے بعد ہے اس کے اندر میں جو شیشے ہیں اس کے اوپر جو گلاس ہے اسی کے کچھ کے جی سفید رنگ کا گلاس ہے جی دوستہ دیکھ سکتے ہیں جی ابھی بیش کے بعد میں ایک اور گلاس ہے جو ابھی ہم نکال رہے ہیں یہ ہے ہمارے سنیری کلر کا گلاس ہے بیش میں انہوں نے فارم وغیر رکھا ہے تاکہ گلاس ایک دوسرے کے ساتھ اچھونے کے ٹور دی جاتا ہے جا کے اس لیے فاجد کے لیے انہوں نے جے ساتھ میں گلاس دیا ہے گلاس کے اندر صفحہ دیا ہے جی دوستو ابھی ہم اس کی فٹنگ کرتے ہیں مکمل جوڑتے ہیں ایک ایک پیس کو کس طریقے سے جوڑنا ہے جی دوستو ہم ابھی جے ہمارا ہم نے پرسٹک ویگر اتار لیا ہے مکمل اوپن کار لیا ہے جی دوستو جے اسی کا ہولڈر ہے ہولڈر کو پر ایک چوڑی لگی ہوئی ہے ایک جے نیٹ لگا ہوا ہے ہم نے اسی نیٹ کو بھی کھول لینا ہے واشل بھی اسی کے اندر ہی رہنے دیں گے جی دوستو اسی کے اوپر ہمارا جے والا حصہ ہم یہاں سے بٹھا کے اس کے نیٹ کو وغیرہ کو اچھے طریقے سے ٹیٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا بلکل ذرا بھی لوجنا رہے کام بلکل جنمن کام ہو مکمل فیٹنگ اچھی ہوگی جی دوستو ہم نے ابھی نیٹ کو اسی طریقے سے زبدست کر کے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پلاس کی مدد سے ٹیٹ کر دیا ہے تاکہ ہمارا بلکل مجبوطی کے ساتھ کیونکہ جی علمونیم کا ہے جی بہت اچھے طریقے سے ہم نے ٹیٹ کر دیا ہے اوپر سنیری کالر انہوں نے دیا ہوا ہے کامپنی نے جی دوستو ہمارا ابھی جے بچا اور بلکل کی فیٹنگ جے باقی بچی ہے جے ہمارے شیشے وغیرہ کیا ابھی اسی کو جو ہولڈر کے اوپر ہم پہلے والا بڑا شیشہ رکھیں گے دوسرے نمبر پہ ہم چھوٹا شیشہ رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر ایک پلیسٹر کی جو نٹو ہے جے توڑی ہے اسی کو ہم اسی کو اوپر لگا دیں گے لگانے کے بعد میں جی دوستو ہمارا آخری میں بلکل بچے گا بلکل کی فیٹنگ بھی ہو جائے گی آپ دوستوں کے سامنے جی دوستو جے ہم اسی کے اندر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہاتھ گسنا کیونکہ جگہ کم ہے پھر بھی دو انگل سے اس کو گھما کے تو نٹ کو ٹیٹ کر دیا ہے اچھے طریقے سے ہمارا ٹیٹ ہو گیا ہے جی دوستو جے ہمارا الیڈی بلک ہے پانچ وٹ کا اس کو ہم نے اس کے اندر لگانا ہے زیادہ بلک بڑا نہیں کیونکہ گرم ہوگا پھر گرمی وغیرہ محسوس ہوگی اس لیے پانچ وٹ کا الیڈی بلک دیا ہے اس کی روشنی ہی بہت زبردست زیادہ ہو جائے گی جی لیٹ پانچ وٹ کی ہی کافی رہے گی جی دوستو جے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہمارا جی لیمپ بلکل تیار فیٹنگ کر لی ہے ہم نے ہمارا بلکل جی لیمپ تیار ہو گیا ہے ہم نے ابھی یہاں سے اسی کی فٹنگ کرنی ہے نئے کی پانچ کو کھول لیں گے کھولنے کے بعد میں نئے کے شروع کر دیں گے جی دوستو جو پانچ ہے ان کے ساتھ سے جی بی الی ڈی ولپ ہے اس کے اندر بھی آشارے لگے ہوئے ہیں اٹھائیس پینتیس دانے والے ابھی ہم ہم ہی دوستو اسی کو کھول دیں گے کھولنے کے بعد میں ہماری جگہ کھلی ہو جائے گی اسی جگہ پہ اسی میں نوٹل فیس بجلی ہے یہی جگہ پہ ہم نئے بلکل کی فٹنگ کر دیں گے جی دوستو ہم نے اسی کو کھول لیا ہے کھولنے کے بعد میں اس کے جوانٹ وغیرہ بھی آتار دیں گا آتار کے ہم نے نیچے رکھا ہے جی دوستو جی ہمارا کام فینل ہو گیا ہے ہم ابھی نئے کام کا شروعات کرتے ہیں نئے کا جوڑ وغیرہ کرنے سے پہلے ہم نے یہاں سے جی دوستو جو پرانے والی جو پتری اس کی سٹینڈ ہے پرانے لیٹ کی اسی کو کھولنا کھولنے کے بعد میں یہاں سے ہم نئی لیٹ کو نئی لیٹ کے لیے جی نئی بڑی پتری کو ہم لگائیں گے لگانے کے بعد میں ہمارا جی دوستو کام فینل ہو جائے گا جی دوستو ایک سیڈ پہ ہم نے نٹ کو لگایا ہے ہمارا مجبوط نہیں ہوا دوسری سیڈ پہ بھی ہم اسی طریقے سے اچھے طریقے سے ٹیٹ کر دیا ہے جی نٹ کو جی دوستو ہماری ماشاءاللہ مجبوط پتری ہوگی ہے ہمارا پہلکل لیمپ گرنے کا خطرہ نہیں ہوگا جی دوستو ہمارا بچہ بھی نوٹل فیس نوٹل فیس کو ہم یہاں پہ لگائیں گے لگانے کے بعد میں جی دوستو ایسے اس طریقے سے ایک ہاتھ سے پکڑیں گے وہ ایک اکتار کو کر کے ہم یہاں سے جوینڈ کر دیں گے جوینڈ کرنے کے بعد میں جی دوستو ہم نے ٹیپ اگر اچھے طریقے سے مار لیا ہے ہم ٹمپریری نیچے ہی اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا بلب صحیح فٹنگ ہوئی ہے یا نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں آگیا جی دوستو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا لیمپ بلکل تیار ہو گیا ہے ہم اسی طریقے سے ابھی ہم اسی کو پکڑیں گے پکڑنے کے بعد میں وہ پتری جو ہم نے لگا ہی ہے اسٹینڈ اسی کو پر بٹھانے کے بعد میں سیٹ سے دو نٹ جو پیچ ٹیٹ ہو جائیں گے ہمارا لیمپ ٹیٹ ہو جائے گا مکمبل فٹنگ ہماری ہو جائے گی جی دوستو اس طریقے سے ہم سیٹ سے ایک نٹ کو ٹیٹ کرتے ہیں پھر دوسری سیٹ کے دوسرے نٹ کو ہم ٹیٹ کرنے کے بعد میں جی دوستو ہمارا کام مکمبل ہو جائے گا جی دوستو ہم نے اسی اپنے لیمپ کو مکمبل لگا لیا ہے جی دوستو ہم ابھی اسی کو اپن کر کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیسی روشنی رہے گی یا کیسی نہیں جی دوستو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے بہت زبردست پیاری لیٹ ہے اور بالکل سنیری کالر میں ایلی ڈی ہے سفید نہیں ہے جی دوستو رات کے ٹیم بہت لیٹ اچھی اور زبردست ہوتی ہے جی دوستو جے تھے جو ہم لیٹ لگا رہے تھے تو ہم نے لیمپ وغیرہ جو لگایا ہے جی دوستو کیسی لگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو کمنٹ کریں شیئر کریں جو دوستو نے سبسکرائب نہیں کیا بیل کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہار ویڈیو آپ کو ملتی رہے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں جب تک لیے کرتے ہیں اللہ افیج اللہ نگبان جی دوستو جاتے جاتے جہاں پہ جو کام کر رہا ہوں اس روم کے اندر کا منظر بھی آپ دیکھ لیجئے یہاں سے ان کی بیڈ ہے جی دوستو یہاں پہ کام کر رہا ہے تو روم کے اندر کا وہ خوبصورت ماشاءاللہ فنیچر وغیرہ بیڈ شریر وغیرہ بھی آپ نے دیکھ لیا رہے ہوگا جی دوستو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک لیے کرتے ہیں اللہ افیج اللہ نگبان